داتا محبوب شرمت اللہ لے کی بارگاہ میں محبوب الاولیاء کانفرنس میں آنے والوں مسلمانوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ دار علماء موجود ہیں آج ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے بہت جلسے ہوتے ہیں حضرت اصلاح معاشرہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو دست دستہ معذرت چاہتا ہوں اب جلسوں کی ضرورت ہے کہ اصلاح خطبہ اور شعرہ اور علماء بھی کیا جائے گا اصلاح معاشرہ جہیز کی لانت سماج میں پھیلے ہوئے جراسیم کو سماج میں پھیلے ہوئی برائیوں کو جو خطبہ بیان کرتے ہیں ان کی اصلاح کون کرے گا چالیس چالیس ہزار تیس ہزار رفعے لے کر اصلاح معاشرہ پہ مگر مچ کے آنسوں نکال کر بولنے والے ان خطیبوں کا بائی کارٹ کیجئے خطیبوں کا ان شاعروں کا بھی بائی کارٹ کیجئے صرف اصلاح معاشرہ اس عوام کو اصلاح کی ضرورت ہے کیا نائبین مصطفیٰ کو ضرورت نہیں جن پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں کیا ان کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو ایسے لوگوں کا بائی کارٹ کیجئے جو اپنے آپ کو دین کے نام پر اور مسلک کے نام پر بیچتے ہیں اور اپنی قیمتیں لگاتے ہیں یاد رکھیے گا بازار میں جو قیمت سے بکتا ہے اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا اور یہ مصطفیٰ کے نائب ہیں یا انبیاء کے وارثین ہیں یہ تو انمول ہیں یہ انمول ہیں ان کو تو آپ دل و جگر نکال کے اپنی جان بھی ان کے قدموں میں نچھاور کر دیجئے گا تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا ان کی شان یہ ہے پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ جب علماء اکرام جس بستی سے گزرتے ہیں اس بستی کے قبرستان سے چالیس دن عذاب اٹھا لیا جاتا ہے ایسے لوگوں کا ایسے لوگوں کا آپ بائیکارٹ کیجئے اور علماء سے محبت کیجئے ہیں مسلمانوں یہ داتا محبوب شہر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہمیں آنے کے بعد یہ پیغام ضرور لے کر جائیے گا میری طرف سے اور یہ جلسے میں موجود تمام علماء کی جانیم سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے